بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس می ارتضالگاری یور واشنگ گلوبل ویلیج فارمنگ اس ویڈیو میں آپ کو ملتان منڈی کے مہنگے جانور دکھائے جائیں گے ویسے تو جو کٹو جانور ہیں یا کٹو پلس قربانی جانور ہیں ان کے ریٹ میں ایک سگنیفکینٹ ڈیکریز اس ہفتے میں دیکھنے کو نظر آیا لیکن جو بھاری جانور ہیں ان کی ڈیمانڈ کم نہیں ہوئی سودا تو زہری بات ہے بارگیننگ کے بعد ہی بنتا ہے لیکن ڈیمانڈ کہیں سے بھی کم نظر نہیں آئی یہ جوڑی آپ کے سامنے ہے نو ڈاؤٹ پہلا جانور بہت خوبصورت تھا پیوٹی میں زیادہ تھا دوسرا جانور اس میں کراس ہے اور ان میں سے پہلا جانور کھیرہ ہے یہ جانور دو دانت میں ہے اور اس جوڑی کی جو ڈیمانڈ کی ہوئی ہے بھائی صاحب نے وہ ہے بائیس لاکھ حرپے فائنل یہ کہتے ہیں ہم بیس لاکھ میں دینا چاہتے ہیں اور بکول بیپاری صاحب کے بارہ من میٹ ویٹ کے یہ حامل ہیں ویڈیو کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں لیکن پہلے کسور سے ڈاکٹر حبیب صاحب تشریف لائے ہوئے تھے ان کے مختصر سے تاثرات سنتے ہیں اسلام علیکم جی ڈاکٹر حبیب نام میرا کسور سے بلونگ کرتا ہوں کسور میں فام ہے ہمارا کارٹو گا اور آج ہم لوگ ادھر عارف بائی کے پاس آئے ہیں ادھر ملتان منڈی کے اندر کنڈے پر پرچیزنگ ہوئی ہے کارٹو مال کی ماشاءاللہ بہت اچھا اسپیرینس رہے اور میں ضرور ریکومنڈ کروں گا کہ آپ ادھر سے مال لیں کسی قسم کے دو نمبری نہیں ہے اور بہت اچھا مال پرچیز کر کے دیتے ہیں پیٹے وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر اور بہت اچھا اسپیرینس ہے اور میرا پلان یہ ہے کہ نیکسٹ ویک بھی انشاءاللہ عارف بائی سے پرچیزنگ کروں گا جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ امید ہے کہ آپ نیکسٹ ٹائم بھی ہمارے پاس تشریف لائیں گے چلیے ویڈیو کو آگے کنٹینو کرتے ہیں یہ جانور آپ کے سامنے ہے سات منطق وزنی ہے کراس بلیڈنگ اس کے اندر بلکل موجود ہے ہلکا پھلکا کراس آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اوور آل جانور جو ہے نا اس میں خوبصورتی موجود ہے پنک نوز آپ دیکھ لیں اور کوہان ماشاءاللہ زبدست ہے اس کے ساتھ سات منطق یہ میٹ ویٹ لیے ہوئے ہیں دانتوں میں یہ دو ہے ڈیمانڈ بھائی صاحب نے اس کی رکھی ہوئی ہے دس لاکھ رپے اگرچہ جانور کو یہ ساتھ ساتھ وائٹ یعنی کہ سفید نہیں رکھ سکے گردن کے اوپر اس کا کلر جو ہے وہ وائٹ جتنا ہونا چاہیے تا اس طرح نہیں ہو سکا جانور کو نہلانے دھولانے میں صاف رکھنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے فارمرز کو اگرچہ یہ ایک بڑا فن ہے اور اس پر کافی محنت بھی لگتی ہے یہ ہے جی ابلک ساڑھے چھ لاکھ رپے ڈیمانڈ دانتوں میں کھیرہ ہے چار منطق میٹ ویٹ ہے سینگ بنے ہوئے ہیں اور اس طرح کا جو کلر پرینٹ ہے ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کافی زیادہ ہے نافت جھالر اور کوہان کوئی آپ ان کو سپریم تو نہیں کہہ سکتے لیکن بہت خط تک جسے آپ دیدہ زیب یا جازب نظر اوورال ایک کوالٹی کا جانور ہے خوبصورت جانور ہے لیکن ڈیمانڈ سات منطق میٹ ویٹ کی دس لاکھ رپے اصل میں اب میں یہ بات آپ دوستوں کو بارہا کہہ چکا ہوں مجھے کہنا بار بار اچھا نہیں لگتا کیونکہ جو دوست ہمارے ریگلر ویورز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں سمجھ جاتے ہیں ڈیمانڈ زیادہ کرنا منڈی میں ایک فیشن بن چکا ہے جانور جتنے کا ہے اتنے کا ہی سیل ہوتا ہے یہ بات بس سمجھ لیں مختصر بات کیونکہ اکثر دوست جو اس فیلڈ میں نہیں ہیں یا پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اتنی زیادہ ڈیمانڈ اور میں بار بار سمجھا سمجھا کے کافی حد تک بورڈ ہو چکا ہوں یہ ابلک تھا جو انکل نے پکڑا ہوا تھا سارے چھ لاکھ مانگ رہے تھے دانتوں میں کھیرہ تھا چار منطق وزن تھا سینگ اس کے بھی بنے ہوئے تھے اور یہ ایک اور ماشاءاللہ بیوٹی چیک کریں زبدست چیز ہے جناب آپ دوستوں کے سامنے نکرہ گلابی اور دانتوں میں کھیرہ بارہ مہینے اس کی ایج بتا رہے ہیں ٹوٹل عمر بارہ مہینے اور ڈیمانڈ بھائی صاحب نے رکھی ہوئی ہے پندرہ لاکھ روپے سفید آنکھوں کے اندر پانچ منطق وزن ہے اور 0312 27 41 30 اگر یہ جانور سیل اوٹ نہیں ہوا تو آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کی چاہت ہے جھالر ماشاءاللہ کمال ہے اس کی بہت اوپر سے شروع ہو رہی ہے اور بہت اچھی بن رہی ہے اور جس طرح یہ اس کی ایج بتا رہے ہیں اس حساب سے یہ آگے جا کر کمال کرے گا اب بات وہیں پہ آ جاتی ہے بھائی پندرہ لاکھ ڈیمانڈ لیکن لگانے والے اس کا کیا ریٹ لگائیں گے سارے چار لاک چار لاک اس سے اوپر کوئی جائے گا تو سو سمجھ کے جائے گا بھائی بارہ مہینے کا بچہ ہے ایک سال کا ہے اس سال کا بھی نہیں ہے اگلے سال کا ہے خوبصورتی ورسو ہے وہ جو بھی ہو یہ چیک کالنجی پونے پانچ من میٹ ویٹ میں کھیڑا جانور ہے ڈیمانڈ ہے سارے پانچ لاکھ روپے یہ جانور ہم نے کانٹے پر خریدنے کی کوشش کی تھی لیکن ان بھائی صاحب سے ہمارا سودا نہیں بن سکا تھا کیونکہ یہ اس کوالٹی کا جانور نہیں تھا جس لحاظ سے یہ پونے پانچ من اور ڈیمانڈ سارے پانچ لاکھ روپے ایک لاکھ روپے من سے بھی اوپر کی بات سوچتے تھے ہم نے تو بھائی اس کا ڈیٹ لگایا تھا سوہ تین لاکھ روپے سچی سی بات ہے ہم اس سے اوپر ایک روپیاں بھی اس کا نہیں بننا چاہتے تھے اور اس کے ساتھ والا جو ہے یہ چھے لاکھ روپے ڈیمانڈ دانتوں میں کھیڑا ہے پانچ من تک اس کا میٹ ویٹ ہے سینگ یا البتہ اس کے بڑے بڑے ہیں یہ آپ چیک کال لیں ملتان منڈی سے کٹو مال خریدنا ہے قربانی مال خریدنا ہے کٹو پلس قربانی جانور خریدنے ہیں تو آج کل کٹو اور کٹو پلس قربانی کا دوستو ٹائم ہے ریٹ میں پانچ سے لے کر پندرہ ہزار پہ تک ڈسکاؤنٹ ہے کٹو اور کٹو پلس قربانی جانوروں میں یہ ٹائم آپ کے پاس رہے گا میکسیمم ایک منت اور اس کے بعد پھر اس طرح کے جانور عام ہو جائیں گے اور وہ جانور شاٹ ہو جائیں گے خریداری میں معاملت کے لیے آپ گلوبل ویلیج فارمنگ کے تجربے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ تجربہ بہت بڑی چیز ہے دوستو اور تجربے کے ساتھ اگر آپ کو نیک نیتی سے خریداری کروا کر دے دی جائے تو سونے پہ سوہاگہ ہے یہ چیک کالنے بھاری جانور ہے بگ شو دانتوں میں چھے ہے پینتیس لاکھ رپے ڈیمانڈ ہے اور بائیس من اس کا میٹ ویٹ ہے بپاری صاحب کے بقول ہمارے بقول نہیں زیرو تین سو دس اکتیس تین سو سنتیس یہ ان کا نمبر ہے اگر کوئی بھائی اس جانور میں انٹرسٹڈ ہو اور یہ سیل آؤٹ نہ ہوا ہو یہ کینہ نہیں ہوا ہوگا آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں کیونکہ پینتیس پینتیس لاکھ ڈیمانڈ کرنا اگرچہ جانور ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوئی شک نہیں زبدست سپر ہر سائیڈ سے ہائٹ کوہان ناف جھالر لیند ویٹ سب اوکے یہ صحیح والا جی ساڑھے تین من میٹ ویٹ ڈیمانڈ ڈھائی لاکھ رپے فائنل کہتے ہیں دو تیس میں دیں گے دانتوں میں یہ دو ہے یہ جانور جو دو دانت میں اس وقت کھڑا ہے یہ جانور سوچ کے لیجئے گا چار ہو سکتا ہے ہاں اگر فریش دو دانت ہوا ہو تو اس کے بارے میں اور رائے ہوتی ہے لیکن اگر جانور پرانا دو دانت ہے جو کہ دانتوں سے آئیڈیا ہو جاتا ہے یہ ایک صحیح وال کی لات کھڑی ہے تین لاکھ دس ہزار پہ پٹھا ان کی ڈیمانڈ ہے دیکھا جائے تو پونے چار چار من میٹ ویٹ میں کھڑے ہیں پہلے نمبر والا جانور کھیڑا تھا دوسرے نمبر والا دو دانت ہے اور اس کے ساتھ جو تیسے نمبر والا آپ کو دکھائیں گے وہ بھی دو دانت ہے پونے چار چار من میٹ ویٹ اگر چار من بھی ہو تو پھر بھی یہ تقریباً بھائی صاحب مطلب ہے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کوئی پجتر سے اسی ہزار پہ من کے حساب سے اب یہاں آپ نے یہ چیز زہر میں رکھنی ہے کہ بھائی صاحبال پین سٹھ ہزار پہ من سے اوپر اگر آپ خرید رہے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں یہاں پر آپ نے بیپاریوں کو ڈسکریج کرنا ہے کوشش کریں ساٹھ ہزار پہ من کے آس پاس کیونکہ یہ صاحبال کا اس کے آس پاس اچھی کوالٹی کا جانور کا ریٹ بنا ہوا ہے اب اس سے نیچے ملے گا تو دی بیسٹ ہے تھوڑی سی کوالٹی پر آپ بھی کمرو مائز کر لیں لیکن اگر ایک اچھی سپریم چیز ہے تو وہ ساٹھ ہزار پہ من کے آس پاس لینے کی کوشش کریں یہ دوسری طرف ایک اور لات کھڑی ہے صاحبال کی دو لاکھ نوے ہزار پہ پٹھا کل تین جانور ہیں پہلا جانور چار من میٹ ویٹ میں کھیرہ ہے دوسرا چار من سے کچھ کم ہے یہ بھی دانتوں میں کھیرہ ہے چیز یہ بھی ماشاءاللہ اچھی کوالٹی کی ہیں خاص طور پر پہلے دو اور تیسرا یہ پونے پانچ من میں ہے یہ دانتوں میں دو ہے اور یہ دانتوں میں دو تھوڑا سا پرانا ہے ساڑھے چار لاکھ روپے اس جانور کی ریمانڈ ہے اب اس جانور کو میرے خیال میں اگر آپ خریدتے ہیں تین لاکھ سے نیچے دو پچپن دو ساٹھ تک پھر تو آپ کے لیے اوکے ہے اگر آپ دو اسی پچاسی نوے کی طرف بھی جاتے ہیں اس جانور کا جو تیسرا تھا میرے خیال میں وہ غلط خریداری ہوگی یہ نکرا دیکھ لیں بارہ لاکھ روپے ڈیمانڈ کر دیا بھائی نے دانتوں میں ہے چار چیز سپر ہے سپر ڈوپر ہے حاصل پر کوہان کمال بنی ہوئی ہے جی سات منتق کنفرم وزن ہے جیس کا پلائی گلائی اور پھر سات کٹائیاں یہ تینوں چیزیں جو ہے نا جی لینٹ میرے خیال میں کم نہیں ہے اور ہائٹ پھر ما شاء اللہ سپریم ایسے جانور ہوتے ہیں جی جو جسے کہتا ہے نا دل کھینچ کے لے جاتے ہیں لیکن خریدنے کا جب تائم آتا ہے پھر دل ٹوٹ جاتا ہے یہ ہے جی ایک کراس بریڈ بچھرا دو دانت کا جانور ہے بھاری چیز بنیں گی کیونکہ اس بریڈ کے اندر ویٹ گین کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے ڈیمانڈ ہے جی ساڑھے تین لاک چار من سے تھوڑا سا کم ہے پونے چار من آپ کہہ سکتے ہیں اور چار من اگزیکٹ نہیں ہے اوپر سے دیکھ لیں بلکل سٹیٹ ہے تھوڑی سی کوہان ہے کراس بریڈ ہے اور اس کے ساتھ یہ ایک چولستانی دھنی کراس جانور نظر آیا ہے دو اسی ڈیمانڈ کر رہے تھے کھیرہ جانور ہے آج ابھی تھوڑ دیر پہلے ایک حالی صاحب مجھ سے دھنی کے جانور کی بات کر رہے تھے تو سر میں آپ کو جو میسیج میں بتا رہا تھا کہ دھنی پیور نہیں دھنی کراس تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ساڑھے تین من تک میٹ ویٹ ہے اور دو اسی ڈیمانڈ ہے یہ جانور یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں ڈھائی سے نیچے بنے گا کتنا نیچے بنے گا یہ پھر اس وقت پتہ لگتا ہے جب آپ خریداری کرنے لگتے ہیں آپ اگلے کے ساتھ بارگیننگ شروع کرتے ہیں تو پھر بات سمجھ آتی ہے کہ بھائی کہاں سودا بنے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ